بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور ظالم حجاج بن یوسف سقفی ایک مرتبہ حج کے لئے آیا اور اتفاق سے عالم مدینہ حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمت اللہ علیہ کے برابر نماز کے لئے کھڑا ہوا اور امام سے پہلے رکوع و سجود کرنے لگا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے نماز سے فارغ ہوتے ہی اپنا جوتہ اٹھا کر فرمایا کہ اے چور اے خائن تو اس طرح نماز پڑھتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ یہی جوتہ تیرے مو پر ماروں اس کے بعد حجاج دمشق گیا تو حجاز کا گورنر بن کر مدینہ منورہ آیا اور فوراں مسجد نبوی میں حضرت سعید بن مسیب کی درسگاہ حدیث میں پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ ہی نے مجھے حج کے موقع پر جوتہ اٹھا کر مجھے نماز کا چور اور خائن کہا تھا سعید بن مسیب نے نہید جرت و استقلال کے ساتھ فرمایا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا اور بلکل حق کہا تھا حجاج آپ کا عالمانہ تیور دیکھ کر آپ کی روحانی طاقت سے اس قدر مرعوب ہوا کہ بلکل ہی سہم گیا اور کہنے لگا کہ خدا وند کریم آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی تعلیم دی تھی اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کا جوتہ میری نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے اور آپ کے کلمات مجھے یاد آ جاتے ہیں تو میں بہت سمل سمل کر نماز پڑھتا ہوں تفسیرِ قرآن، حدیث و فقہ، تاریخِ اسلام، نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے